بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب لوگ علماء کی سپیچز اور ان کے لیکچر سن کے دین سیکھتے ہیں بہت سارے لوگ خود سٹیڈی ہم لوگ کم کرتے ہیں حالانکہ کرنا چاہیے تو علماء سے ہماری انسپائر ہونے کی کا ایک بہت بڑا ڈراؤ بیک ہے جن کو اللہ تعالی نے واقعی علم اتا فرمایا اور بصیرت اتا فرمائی ہے جس کے ذریعے سے وہ واقعی حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک چھوٹا سا ڈراؤ بیک ہے کہ ہمیں انہیں فالو وہاں تک کرنا ہے جہاں تک اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں آ جاتا اس کے بعد اگر کوئی کنفلیکٹ آ جائے تو ہمیں بالکل کلیر ہونا چاہیے کہ ہم کسی عالم سے جتنا بھی انسپائر ہوں ہم اس کو وہاں پر پھر کنٹریڈکٹ کر سکیں اس کو ہم ڈینائے کر سکیں اور ان کی بات سے ہم اختلاف کر سکیں چاہے وہ کتنے ہی بڑے عالم ہوں کیونکہ لا تعاط المخلوقی فی ماسیت الخالق کسی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے اللہ تعالی کی نافرمانی میں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عالم المہدی ظاہر ہوں گے تو ان کے سب سے پہلے ساتھی کون ہوں گے اور ان کے سب سے بڑے مخالف کون ہوں گے اس کو سمجھنے کے لیے ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے جو لوگ عمان لائے وہ عام لوگ تھے اور غریب غور آباد تھے اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ ذات بھی تھے اور ایک ایک کم سن بھی تھے اور ایک ایک کمزور جسامت کے مالک تھے اس وقت میں اور بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مکہ کا غریب طبقہ تھا وہ لوگ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی مدینہ منورہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ڈینائے کرنے والے بنی اسرائیل کے علماء تھے اسی طرح سے جو بنی اسرائیل کے پاس جب بھی کوئی نبی بھیجا جاتا تھا تو ان کو سب سے پہلے ڈینائے کرنے والے ان کے سو کالڈ علماء ہوتے تھے جنہوں نے علماء ہونے کا بھیز بنایا ہوتا تھا اصل میں وہ علماء نہیں ہوتے تھے اصل علماء تو سب سے پہلے ریکنائز کرتے ہیں اصل علماء مدینہ منورہ میں وہ ہیں جن کی وجہ سے سارا کا سارا مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو ان کا دفت بجا کر استقبال کیا جاتا ہے یہ اصل علماء ہے لیکن پھر عبداللہ بن عبیعی کی طرح کے بھی ہیں لوگ جو سو کالڈ لیڈر بنے ہوئے تھے اور جنہوں نے پھر منافقت کی صورت اختیار کی کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن بنے یہ وہ علماء ہوتے ہیں کہ قرآن ان کو کہتا ہے بنی اسرائیل کے علماء کے بارے میں کہ کہ یہ جو سو کالڈ علماء ہوتے ہیں ان کی مثال تو گدے کیسی ہے کہ جیسے اس کے اوپر کتابیں لات دی گئی ہوں اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سے علماء کون سے سو کالڈ علماء ہیں کون سے ریال علماء ہیں ہم کسی کو جج نہیں کریں گے لیکن جب امام المہدی آئیں گے ظاہر ہوں گے تو سب سے پہلے سٹیٹس کو چیلنج ہوگا اگر کسی کی کوئی لیڈرشپ ہے that would be challenged the only leader then would be امام المہدی اگر کوئی سکولر ہے کسی کو بہت فہم ہے done the only the scholar would be امام المہدی he would be the go to person to ask any questions from and to ask any فتحہ from اگر کوئی justice ہے chief justice ہے کوئی سپریم لیڈر ہے whatever جو ہم نے نام رکھے ہوئے done خلاص جب امام المہدی آئیں گے تو ان کی حمایت کرنے والے سب سے پہلے عام لوگ ہوں گے اور جن کو عموماً معاشرے کا لوہر طبقہ سمجھا جاتا ہے جنہیں عموماً عام لوگ کہنا چاہیے کہ زیادہ لفٹ کرانا بھی پسند نہیں کرتے اور ان کے سب سے بڑے مخالف status quo ہوگا چاہے وہ لیڈرشپ ہو چاہے وہ scholarship ہو اور ایک علماء کا so called جن کو علماء سمجھتے ہیں بہت بڑا طبقہ سب سے پہلے امام المہدی کی مخالفت کرے گا اور ان کے اوپر فتوے لگانے کی کوشش کرے گا یہ میرا اپنا personal point of view ہے based on what I have learned from history تو ہم سب کو اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی امام المہدی کی پہچان اتا فرمائے اور اللہ تعالی سے یہ دعا مانگے کہ اے اللہ جو سچ ہے وہ ہمیں سچ کر کے دکھا اور جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہی دکھا اور جو سچ ہے حق ہے اس کی پیروی کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور جو باطل ہے جھوٹ ہے اس سے اشتناب کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یارب العالمین السلام علی